السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو رمضان المبارک کا اخیر چلہا ہے ایسے موقع پر بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے اور شب قدر کیسے گزارنی چاہیے اس لئے کہ شب قدر بہت عظیم و شان اور بے انتہا برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ شب قدر ہوتا ہے اس لئے اس میں عبادت کرنی چاہیے اب کیا عبادت کریں دیکھیں شب قدر کی الگ سے احادیث میں کوئی نماز یا کوئی عبادت منقول نہیں ہے شب قدر کیا کسی بھی ٹائم کی کسی بھی رات کی کسی بھی دن کی اور سال کے کسی بھی وقت کی الگ سے اسپیشل کوئی نماز نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کے موقع پر شب برات کے موقع پر ایمیجز وائرل ہوتے ہیں کہ جس نے ایسے دو رکعات شب قدر میں پڑھ لی اس کے وارے کے نیارے ہو گئے اس کی بگڑی بن گئی اس کا کاروبار چل جائے گا اس کو گھر مل جائے گا اس کا جو مسئلہ رکا ہوا ہے وہ حل ہو جائے گا فلا رکعات میں فلا صورت پڑھ لے فلا رکعات میں فلا صورت پڑھ لے پھر اس کے بعد یہ پڑھ لے یہ ایسے ایک ایمیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں طریقہ بتایا جاتا ہے شب قدر کی اور شب برات کی اور مختلف اوقات کی نمازوں کا یاد رکھیں یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں سنت شریع سہن کا کوئی ثبوت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر یا شب برات کے موقع کیلئے الگ سے کوئی نماز یا اس کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے متلقا نماز ہے آپ جیسے ڈیلی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نوافل کا اتمام کریں تحجد پڑھیں صلات التذبی پڑھیں صلات الحاجت پڑھیں صلات التوبہ پڑھیں اور اس کے علاوہ عوابین کی نماز پڑھیں جو بھی آپ سے آتا وہ کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا خوب ورد کریں آخیر عشرے کی دعا پڑھیں اور کلم توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کریں دروش شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بھیجیں یہی عبادتیں ہیں اور یہ نورمل اوقات میں بھی عبادتیں ہیں شب قدر میں بھی عبادتیں ہیں ہاں ایک بات میں آپ کے فائدے کے لئے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں تمام عبادات تو ہم کرتے ہیں ایک جانب ہمارا خیال نہیں جاتا وہ ہے صدقہ خیرات یاد رکھیں رمضان المبارک میں جیسے نیکیوں میں سے نفل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بدنی عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ویسے ہی مالی عبادت کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے آپ تراوی پڑھ کر بدنی عبادت کر رہی ہیں قرآن کی تلاوت کر کے بدنی عبادت کر رہی ہیں ذکر کر کے استغفار کر کے دروش شریف پڑھ کے یہ سب بوڑی کی عبادتیں ہیں مالی عبادت بھی کیا کریں تاکہ اس راستے سے بھی ہمارے پاس ثواب کا زخیر آخرت جمع ہو سکے تو شب قدر میں کچھ نہ کچھ صدقات کا اعتمام کریں تاکہ مالی عبادت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے پاس جمع ہو اتنا تو میں آپ سے ضرور کہوں گا باقی اس کے علاوہ شب قدر کے لیے کوئی الگ سے کوئی عبادت منقول نہیں ہے اور نہ اس کے چکر میں پڑھنا چاہیے جس عبادت کی توفیق ہو جائے جس عبادت کے ساتھ وقت گزر جائے سبحان اللہ بہت اچھا ہے اپنی بسات اور حمت کے مطابق اسی کے ساتھ لگے رہیں کسی خاص عبادت کے ساتھ نہ لگیں خصوصاً اپنی مغفرت کی دعائیں کریں انسان کی مغفرت ہو گئی اللہ نے بخشیس کا پروانہ سنا دیا تو اس سے بڑا عجر اور اس سے بڑا انام کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چند کام کریں شب قدر میں اور اسی انداز میں گزاریں الگ سے کوئی ہاتھی گھوڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ